اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا شیخ اپورا میں شادی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے بچے کی ہلاکت کا نوٹس آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے آر پیو شیخ اپورا سے واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے تاکہ لوہیکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جا سکے ہوای فائرنگ سے شہریوں کی ہلاکت کے واقعات کسی صورت قابل برداشت نہیں آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ آر پیوز اور ڈی پیوز نجائز اسلحہ اور ہوای فائرنگ کے خلاف کاروائیوں کی خود نگرانی کریں نجائز اسلحہ اور ہوای فائرنگ کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کی رپورٹس باقاعدگی سے سینٹرل پولیس آفیس بھی بجوائی جائیں سی او او پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی محمد کامران خان کی زیر صدارت کرائیم پاکٹس کے حوالے سے میٹنگ سی او او نے ڈی ای جی اپریشنز لاہور کو لاہور کے کرائیم پاکٹس کے حوالے سے بتایا میٹنگ میں ڈی ای جی اپریشنز لاہور کو ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر موصول ہونے والی کالز انیلیسز دیا گیا ڈکیتی، رہزنی، موٹر سائیکل اور گاڑی چوری والے تھانوں بارے بھی بتایا گیا ٹاپ ٹین تھانوں میں ہونے والے جرائم کے اوقات اور کرائیم کی نویت بارے معلومات دی گئیں ڈی ای جی اپریشنز لاہور کا کرائیم پاکٹس والے تھانوں میں کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت میٹنگ میں ایس ایس پی اپریشنز مستنصر فیروس اور اپریشن کمانڈر محمد آسم جسرہ بھی شامل تھے ڈی ای جی اپریشنز لاہور احسن یونس نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ کا دورہ کیا ایس پی ہیڈکوارٹر عمران احمد ملک نے ڈی ای جی اپریشنز کا استقبال کیا ڈی ای جی اپریشنز نے دفاتر، میس، کنٹین، جیم، ریکریشن روم سمیت دیگر حصوں کا معاینہ کیا ایس ای نیونس نے پولیس لائنز مدعات کی ورکنگ کا بھی جائزہ لیا ایس پی ہیڈکوارٹرز نے ڈی ای جی اپریشنز کو مختلف سیکشنز کی ورکنگ بارے بریفنگ دی ایس ای نیونس نے پولیس مست سے جوانوں کو فراہم کیے جانے والا کھانا بھی کھایا ڈی ای جی اپریشنز اہلکاروں سے گل مل گئے اور ان سے مسائل بارے دریافت کیا ڈی ای جی اپریشنز لہور ایس ای نیونس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سرکاری امور میں بہتر نتائج کے لیے سٹاف اور افسران کو تمام تر وسائل فراہم کریں گے کارکردگی اور سرویس ڈیلیوری کا میار بہتر بنانے کے لیے جدید لائے عمل اپنایا جائے اسپیشل ڈیوٹی پر تائینات تمام افسران و جوان کی متبادل نفری بروقت پہنچائی جائے فورس کی استدادے کار بہتر بنانے کے لیے ضروری اقتامات کیے جائیں گے تانہ نوہ کورٹ لاہور پولیس کی شاندار کاروائی لاہور پولیس نے پشاور سے لاہور منشیات سمگل کرنے والے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے دو کلو چھے سو پچاس گرام چرس اور چار سو گرام آئیس برامد ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے راولپنڈی پولیس کا منشیات فروشوں اور شراب سپلائرز کے خلاف گھیرہ تنگ حالیہ کاروائی کے دوران چار ملزمان گرفتار کیے گئے ملزمان سے چار کلو سے زائد چرس اور ایک سو دس بوتنے شراب کی برامد ہوئیں ملزمان کے خلاف تھانہ واہ کنڈ، صدر واہ اور وارس خواہ میں مقدمات درج کر لیا گئے ہیں ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی نے کہا کہ منشیات جیسے ناسور کے خلاف برپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا ڈی پیو راجنپور محمد افضل کا جامپور کی حدود میں خاتون پر تشدد کا فوری نوٹس تفصیلات کے مطابق خاتون کی شکایت پر تشدد کرنے والے بے رہم شہر اور سسر کو گرفتار کر لیا گیا شہر نے ماں سے اس کا گیارہ ماہ کا کم سن بچہ چھین کر تشدد کر کے گھر سے نکال دیا تھا پولیس تھانہ صدر جامپور کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کر کے بچہ باحافظت ماں کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانا شویب محمود شہید کانسٹیبل کے گھر پہنچ گئے کانسٹیبل آسم اسحاق شہید کے والد سے اظہار تازیت کیا ڈی پیو نے شہید کے بچوں سے ملاقات کی اس موقع پر ڈی پیو اٹک رانا شویب محمود کا کہنا تھا کہ اٹک پولیس شہید کے قاتلوں کو جلد از جلد پکڑ کر قانون کی گریفت میں لائے گی اور کیفرے کردار تک پہنچائے گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اٹک پولیس شہید کے اہل خانہ کی تمام ذمہ داریاں اٹھائے گی اور آخری دم تک تمام شہدہ کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ پولیس نے راہزنی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ایسے چھو تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن امیر حسن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جمیل پاک ریٹ کر کے تھانا جال چکیاں پولیس کو راہزنی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری آمر آباز کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نے یکم جون دو ہزار اکیس کو اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکاسی شمالی کے قریب اسلحے کے زور پر وارتات کی اور نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے قبل ازین تھانا جال چکیاں پولیس نے اشتہاری ملزم کے ساتھی محمد عرفان کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے چھینہ گیا مال مصروکہ برامت کر کے بعد از قانونی کاروائی اصل مالک کے حوالے کر دیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز